بولیوڈ ادھاکارا مہمہ چودھری نے فلم تیرے نام میں اپنے اور سلمان خان کے سانگ او جانا کے حوالے سے اہم انکشاف کر دیا ادھاکارا مہمہ چودھری نے بھارتی میڈیا کو دیے گئے اپنے حال یا انٹریو میں منتہ حسین انکشاف کیا کہ وہ سلمان خان کی فلم تیرے نام کی گانے او جانا کو کرنے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں تھی لیکن انہیں گانا کرنا پڑا مہمہ چودھری نے فلم تیرے نام کی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دراصل میں سلمان خان کی فلم کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ میں فلموں میں سپیشل اپیرنس دے دے کر تھک چکی تھی ادھاکارہ نے بتایا کہ یہ اس وقت ہی بات ہے جب میں ایک ہاتھ سے کے بعد ریکور ہو کر بولی ووٹ میں اپنی واپسی کر رہی تھی جس کے لیے میں نے فلموں میں کیمیو اور گیسٹ اپیرنس دینا شروع کی تاکہ فلم میکرز اور مدہوں کو پتا چل جائے کہ میں دوبارہ فلموں میں آنے کے لیے تیار ہوں مہمہ کا کہنا تھا کہ میرے تمام کیمیوز یا سپیشل اپیرنس جو میں فلموں میں کر رہی تھی سپر ہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ فلم میکرز نے اس کے بعد مجھے فلموں میں صرف کیمیو کے لیے ہی بولانا شروع کر دیا جو کہ جلد ہی میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا کیونکہ میں کیمیو نہیں بلکہ مرکزی کردار نبھانے کے لیے بولی ووڈ میں واپس آئی تھی ادھاکارہ مہمہ چودری نے فلم تیرے نام میں اپنی کاسٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے تمام ڈائریکٹرز کو منع کر دیا تھا کہ میں فلموں میں اب بلکل بھی کیمیو نہیں کروں گی جس کے بعد ایک دن مجھے ہدایتکار ستیق کاشک کی کال آئی انہوں نے کہا کہ یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ ستیق کاشک کا بولی ووڈ میں کتنا بڑا نام تھا اور اسی بنا پر کوئی بھی ستیق کاشک کو کیسے نہ کہہ سکتا ہے اس لیے میں نے دل ناراضی ہونے کی باوجود بھی ہدایتکار کو فلم میں سانگ کرنے کے لیے ہاں کہتی مہمہ نے بتایا کیونکہ گانے کی شوٹنگ اگلے دن ہیدر آباد میں شروع ہونی تھی اس لیے میں نے ڈائریکٹر ستیق کاشک کو کال کر کے پوچھا کہ ابھی تک میرے کاؤسٹیوم کے لیے ٹیم نہیں پہنچی ہے اور اتنی جلدی سب کیسے مینج ہوگا جس پر انہوں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے اپنی جینز لو اور اپنا ٹاپ اٹھاؤ اور آج آؤ سیٹ پر جس کے بعد میں سیٹ پر پہنچ گئی اور گانا آپ کے سامنے ہے